آپ کے خامند کو کینسر ہے اور ایک افتہ اس کی زندگی رہ گئی ہے اور یہی بات اس کے خامند سے کہی اب جب خامند گار آیا تو آتے ہوئے پھل اور یہ اس کی ضرورت کی چیزیں لے کر آیا بیوی نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا وہ افتہ ان کا بڑا اچھا گزرا اور افتے کے بعد اس نے بیوی سے رہا نہیں گیا اس نے خامند سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اس نے کہا میں تو نہیں گیا تو اس نے کہا آپ کے باس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے اور ایک ہفتے کہ آپ مہمان ہیں تو اس نے کہا یہ بات تو اس کی بیوی نے بھی مجھے کہی تھی اور اس کے خامند نے بھی وہ دونوں چلے اپنے باس کے پاس تو اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی شادی شدہ زندگی کتنی گزری ہے انہوں نے کہا تین سال گزری ہے تو انہوں نے کہا آپ کو آپس میں یہ جو لڑائی جگڑا یہ کتنا ہے دائی سال ہو گئے ہیں انہوں نے کہا یہ ہفتہ نکال دیں آپ انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا آپ اس ہفتے میں لڑے تو نہیں ہیں تو اس نے کہا نہیں لڑے ہیں تو اس نے کہا وجہ کیا ہے جی آپ نے کہا تھا ہم دونوں کی زندگی ایک ہفتہ رہ گئی ہے تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ ایک ہفتہ زندہ رہ سکتے ہیں اگر یہ سوچ کر کہ ایک ہفتہ ہماری زندگی رہ گئی ہے تو آپ نے اتنے پیار اور محبت سے یہ ہفتہ گزارا ہے تو آپ باقی زندگی کیوں نہیں پیار اور محبت سے گزار سکتی تعلی دونوں آج سے بجتی ہے میں مردوں کو بریوزیما نہیں کہتا مرد بھی سخت ہوتے ہیں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں برا بلا بھی کہتے ہیں وہ کسی نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کے لیے یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب بھی ذرا سی بات ہوتی ہے تو مرد عورت کو اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور جب وہ اسے برا بلا کہتے ہیں تو لازمی بات ہے اپنے والدین کو کوئی خاتون گالیاں دلوانا پسند نہیں کرتی تو یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مرد کو بھی زیادہ کہ مرد کو کوئی پیدا کیا گیا اس کے آزا کوئی ہیں وہ طاقتور ہے وہ اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے اگر وہ اپنے غصے پر قابو پا لے تو میرا نہیں خیال کہ معاملہ طلاق کی طرف جائے دوسرا میں میڈیا سے آپ کی وساست سے ایک گزارش کروں گا کہ خدارہ آپ ایک ایک پروگرام کے چہری میں آ کر کریں ان چھوٹے بچوں کو روتا ہوا دیکھیں میں ایک عدالت میں بیٹھا ہوا تھا تو سات آٹھ ماہ کی بچی اٹھائے ہوئے خامند بیٹھا ہوا تھا اور جب عدالت کے علکاروں نے کہا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے تو بچی کو ماہ کے حوالے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اگر یہ منظر پہلے آتا اگر بچوں کو آپ دیکھیں بچوں کی تربیت کو دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک کیس گیا میاں نے بھی شادی کر لی بی بی نے بھی شادی کر لی خرچے کا جگڑا پڑ گیا اب خاکتون کا دل ہے کہ بچے میرے پاس رہیں اور میں ان سے خامند سے کچھ خرچہ لے لوں تو سپریم کورٹ نے کہا آپ نے یہ بچے پیدا کیے ہیں بی بی نے اپنے پیدا کیا ہے